فرمائے آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز جمعہ کے لئے تشریف لائے اس وقت ممبر رسول بن گیا تھا آقا علیہ السلام نے ممبر کی پہلی سیلی پہ جب قدم رکھا تو حضور نے باعواز بلند فرمایا آمین دوسری سیلی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین جب تیسری سیلی پہ قدم رکھا تو پھر باعواز بلند فرمایا آمین تین مرتبہ آمین کہنا صحابہ نے سن ریا مگر فوراً سوال نہیں کیا جب جمعہ سے فری ہو گئے تو صحابہ ارز کرتے ہیں آقا آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح آمین نہیں کہا خلاف معمول آپ سے آمین سنا تو حضور فرما دیں اس میں کیا راز ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے ممبر کی پہلی سیلی پہ قدم رکھا تو جبرید ارمی بددعا کر رہا تھا آقا علیہ السلام استغفر بددعا کر رہا تھا جبریل ارمین نے بددعا کی بلا ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے جبریل کو بددعاوں سے کیا لگے سجاد صاحب راضی ہے میں آگیا ہوں قریب آجا ہوں کدھر آجا ہوں بددعا وہ دیتا ہے جس کا بچارے کا کوئی حق مارا گیا ہو ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کریں ہم کچھ نہ کر پائیں تو بددعا دیتے ہیں جو کچھ کرنا سکتا ہو وہ دعا دیتا ہے ہم جہنم میں جائیں یا دوزخ میں جائیں یا جنت میں جائیں بتائیے جبریل ارمین کو کیا لگے مگر جس انداز سے ہم سوچتے ہیں اس انداز سے تو اسے کچھ نہیں لگتا اگر ایک لمحہ ذرا چار سال کی تربیت میں دیزرہ دیکھئے جو میں نے آپ سے آج تک خطابات کیے جو میراج کی شب آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کی اجازت مانگتا ہے بتائیے اسے آپ کا کتنا احساس ہو وہ جبریل بددعا کر رہا ہے عرض کرتا ہے میرے مالک وہ شخص زلیل و خار ہو ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اس سے صحیح مانوں میں فائدہ نہ اٹھا سکتے ہیں ہم ایک غلط فہمیوں کا شکار ہیں بھائی ہم سمجھتے ہیں صبح سہری کھالے پیٹ بھر کے اتنا سیر ہو کے کھائیں کہ نماز فتر پڑنا مشکل ہو جائے کبھی آپ محسوس کریں نماز فجر میں رکو اور سجدے میں جاتے ہوئے نا جب کراہنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں بیٹ بھول ہوتا ہے نہ صحیح طور پر رکو ہو سکتے ہیں جی چاہتا ہے آہ بندے کا کہ آج 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 کرسی ہوتی تو کرسی پہ بیٹھ کر پڑھ لے تھے پیٹ کو پانیوں سے ٹھونسیں گے اتنا وہ پڑی خوبصورت تحریر لکھی ہوئی تھی بچھلے دنوں پہ اس نے کہا اتنا پیئیں جتنی آپ کی پیاس ہے اونٹ کو اللہ نے یہ منقہ عطا کیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں پانی زخیرہ کرتا ہے بندہ نہیں لہٰذا اپنے پیٹ کو پیٹ سمجھیں تربیلہ ڈیر نہیں سمجھیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بس جتنا بھی آگئے بس پیتے رہے صبح کھا لیا سارا دن پھرتے پھراتے رہے اور ایسا پھرتے رہے احسان کیا کوئی آٹھ گز کی چادر سر پہ لپیٹ لی کسی نے گلا لیا تو اس سے طرف کلامی مسجد میں جاتے ہوئے کوئی جگہ نہ ملی پنکھا بند تو پھر انتظامیاں پہ کیسے روزہ ہے بھائی کبھی کبھی حلقے پہ مسکراہت آ جائے تو وہ بھی کسی پہ احسان کرتے ہیں اچھا یار حاصل نہیں رہے مسکراہت سنکہ چاریہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے میں بات سیدھی اور کھری کرنے کا عادی ہوں مجھے خطرہ نہیں کسی بات کا مجھے اس بات کا نہیں خطرہ کہ آپ کل ناراض ہو جائیں گے مجھے پتہ ہے وقتی طور پہ ناراض ہوں گے کل قیامت کے دن آپ مجھ سے راضی ہوں گے میں آپ کے رنگ میں نہیں رگا گیا عوامی رنگ نہیں لیا ہم نے قرآنی رنگ لیا اللہ اس کے رسول کا رنگ لیا ہے کسی کا جی چاہے ہاں ناراض نہ ہوں آپ کے ساتھ میری دشمن ہی نہیں دوستی ہے بات آپ کو سمجھانے کی غرض سے اجھ کر رہا روزہ کا عجل ضائع ہو سکتا ہے یاد رکھیں روزہ صبح رکھا شام رکھا شام کو افتار کر لیا آپ نے سنا ہے نا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی روزہ دار ایسے ان کے نامہ عامال میں صرف بھوک اور پیاس لکھی جاتی ہے روزہ لکھا ہی نہیں جاتا اللہ اللہ اس کا مطلب ہے اس نے روزہ رکھا تھا مگر اس نے روزہ لکھا ہی نہیں قبول کیسے کرے تھا نماز پڑھتے ہیں نماز لکھی نہیں گئی تو میراج کیسے بنید اس لیے تو عرض کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے پہلے اور کچھ نوازمات ہیں آپ نے قرآن ایک رکھنا تھا ہاتھوں میں بھی اٹھایا جا سکتا تھا مگر اس کے لیے یہ ایک تمام ہے یہ پورا کہاں سے لکڑی آئی اس نے اس کو بیچارے نے بنایا پھر اس نے بنایا نہیں اس کو پالش کیا یہ سارا انتظام کس کے لیے قرآن کریم رکھنے کے لیے اس کے ساتھ نماز کو قبول کروانے کے لیے کچھ انتظامات کچھ لبازات ہیں اگر وہ نہ ہوں تو نماز قبول نہیں ہوتی اسی طرح روزہ ہے آپ سے اذ کر دیں ہنستے مسکراتے روزے کا عجر زائے ہو جاتا ہے کسی دوسرے روزہ دار کے ساتھ مسکرات کے دیکھنی یاد ہوگی عجر زائے نہیں اچھا چلو میں اور آسان کروں یہ تو روزہ دار ہے نا مصطفیٰ کا عمد ہی ہے آپ نے کسی عیسائی کی طرف بھی ایک لمحہ مسکرات کے مل دیا اس ایک بار مسکرانے پہ جو وہ آپ کو عجر دے گا نا آپ کہیں گے سارے سال کے روزے بھی اس کو پہنچ نہیں پاتے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویہ صدہ ہو جائے اصل روزے کا مقصد یہ ہے اللہ آپ سے ایک مہینہ رکوا کے کھانے پینے سے رکوا کے اللہ سٹور نہیں کرنا چاہتا اس کا کوئی سٹاک نہیں ہے جہاں وہ جمع کرنا چاہتا ہے آپ پیر اور منگل کی گوشت کے چھوٹی کرتے ہیں تاکہ گوشت اس عوام میں پورا آ سکے آپ چھوٹی کرتے ہیں تاکہ آپ کا وہ اس کی ساری طلب اور رسل پوری ہو سکے اس کے خزانوں میں تو کبھی کوئی نہیں ہے وہ کس لیے آپ کو روکنا چاہتا ہے صرف اس لیے کہ بھوکے رہو گے نا تو کام از کم بھوکے کا احساس ہوگا سوہ سے لے کر شان تک کا بھوکا جب اپنے دستر خان پر چھپٹتا ہے نا چیزوں کو اسے بتا ہونا چاہیے مجھے تو پھر مل گئی کتنے ایسے ہیں جنہوں کو آج تک نہیں بھی احسان آ سکیں یہ نعمتیں اگر ان کا احساس نہ ہو تو بابا خود بتائیں روزہ کیسا بیٹھتے ہیں یہ دھوٹ کی طرف نہیں بیٹھے ادھر آجائے آپ کو شیک نہیں لگے ادھر سے شیک آئے گا آجائے میرے قریب آجائے جگہ ہے نا آجائے میرے بیٹے آپ بھی ذرا ادھر آجائے توڑا ادھر ہوتے جائیے جب نماز کا وقت ہوگا تو پھر بے شک کڑے ہوتے ہیں ادھر آجائے ہیں پنکوں کے نیچے آجائے لہٰذا جبریل امین نے بددعا کی میرے مالک وہ شخص حلاق و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان سے صحیح طور پر اس کی ورکتوں سے مالہ مال نہ ہو سکے حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین میرے مالک اس دعا کو قبول کر دوسرے سیڑی پر قدم رکھا تو اس نے بددعا دی میرے مالک وہ شخص جس کے سامنے مصطفیٰ کا نام آئے اور وہ چھپ کن کے بیٹھا ہے اس کی زبان سے فورا نکلے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحفہی و بارک وسلم یا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم حضور آپ کی زبان آپ کی ذات پر وہ درود ہی نہ پڑ سکے دیں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی درود پڑھنا بھول جائے ایک تو ہے جان بوجھ کریں پڑھا ایک تو ہے جان بوجھ کر نہیں پڑھا وہ تو ہلاک اور برباد ہو گیا اس کے پاس تو پچا ہی کچھ نہیں اور پھر آپ جس طرح مارکیٹ میں بیٹھ کر آپ دکاندار حضرات کسٹمر کی اپنے گھاکوں کی چلاکیاں جانتے کہاک حضرات آپ کی چلاکیاں جانتے اس طرح زیادہ مولویوں کو سننے والا مولویوں کی چلاکیاں کو جانتا ہے جو بیچارہ نیا نیا بھسا ہو اسے نہیں پتا کہ یہ یہ ممبروں پہ بیٹھ کے کرتے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا طریقہ ہے بھائی تیرا نام میں نے کئی مرتبہ یا کہا میں نے کہا آپ کا نام کو شیدہ نہ لینا آپ خون خار پھیڑیے کی طرح دیکھتے ہیں حضور کی ذات اگر دس پہ درود و سلام پڑھنا ہو تو بس ایسا رگڑ تگڑ کے کر پورا کریں نہیں مزہ لے کہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ لمحہ ہے جس وقت وہ قبول ہوتا ہے وہ بندے کو اپنے قریب کر لیتا جبریل امین نے بدعا کیا آقا وہ شخص میرے مالک حلاق و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ کی ذات پہ درود و سلام بھی نہ پڑھ سکے حضور نے فرمایا امین سوال ہے کوئی نام حضور کی ذات پہ نام سن کے درود پڑھنا بھول جائے جان پوچھ کے نہ پڑھے تو حلاق اور برباد ہو گیا مگر کوئی بھول جائے تو سرکار سے ازگی کے یا کہا اگر کوئی آپ پہ درود پڑھنا بھول جائے تو فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اب آپ سمجھیں جنت کا راستہ درود ہے جنت کا راستہ درود ہے درود والوں اور سلام والوں آپ کو مبارک ہو اللہ کا شکر ہے کہ آپ جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں آپ کو کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہو یار آپ صبح درود پڑھتے ہو دوپیر درود پڑھتے ہو شام درود پڑھتے ہو عزام سے پہلے پڑھتے ہو بعد میں پڑھتے ہو صلاة و سلام آپ تو جمعہ کی نماز کے بعد احتمام کے ساتھ پڑھتے ہو کہ چلو جو نماز میں پڑھا تھا وہ تو پڑھی لیا وہ درود ہے بعد میں کڑے ہو کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکو سلام شمع بس پہ ادایت پہ لاکو یا اللہ وہ شخص حلاق و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں ماں باپ ہو یا ماں ہو یا باپ ہو دونوں میں سے یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں آپ میں ذرا کچھ لمحات ذرا پیچھے مڑ کے اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں ایک وقت تھا جب ماں اور باپ دونوں تھے ایک وقت آتا ہے یا ماں نہیں رہتی یا باپ نہیں رہتا ایک وقت آتا ہے نہ ماں رہتی یا نہ باپ رہتا یہ جو لمحات ہیں بعد میں میرے ساتھ ہزار اختلاف کریں بعد میں کلخانیاں کروانے سے کچھ نہیں ہوگا ماں باپ بھوکے مرتے رہیں ماں باپ کو اچھا کپڑا پہننے کو نہ ملے بعد میں اچھا سوٹ لے کر مولوی کو دیں گے تو کیا فائدہ اس سے غرہ بہتر ہے ماں باپ کو اپنی زندگی میں ان کی بہو آپ کی بیوی کا حق نہیں میرے سامنے قرآن ہے میں اپنا موضوع چنو کرنے سے پہلے آپ سے حس کر دوں آپ کی بیویاں ہیں آپ کی بیوی پر فرض نہیں کہ وہ آپ کے والدین کی خدمت کریں فیرون بن کے خدمت نہ کروائیں روح زمین کا کوئی ایک طالب دین اس بات کو صافت نہیں کر سکتا آپ کی بیوی اگر آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے تو اس کو ہزار سلام ہے اس نے اپنی ذمہ داری نہیں بھائی اس نے آپ پہ احسان کیا ہے فرض کس پہ ہے آپ ماں آپ کی ہے باپ آپ کا ہے آپ پہ فرض ہے باپ دھوکے آپ اپنے ہاتھوں پہ لے لیں یہ آپ کا فرض ہے آشا بیوی کا نہیں یہ کیا طریقہ ہوا کہ وہ بیچاری آپ کے نکاح میں آگئی ہے اب ہر کام اسی سے کروا ہو اس لیے میں نے گھر برباد ہوتے دیکھیں ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کرتی اور جن سالموں سے جا کے بستے پوچھتے ہو وہ کہتے ہیں عورت کا فرض ہے کہ آپ کا ہر حکم مانے حکم چلانے کے لیے بیوی لے کے آئے ہو یا بیوی کو زندگی کا ساتھی بنا کے لائے ہو ہم سے پوچھیں آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نمبر رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس دعا کی ولیاں ہیں آپ کے گھروں میں جو کھا باتی ہیں آپ حیران ہوگے یہ کیا طریقہ ہوا ولیاں ہیں بیچاریاں سب سے آپ سوتے ہیں وہ آپ سے پہلے نہیں اٹھتی کسی ایک کی دعاو میں لکھا ہوا مجھے دکھا دیں کہ اس کا آپ کو روٹی پکا کے دینا اس کا حق ہے آپ یا اس کا آپ کے ساتھ تعاونے آپ تو حیران ہوں گے یا آپ نے کہے فاروقی صاحبات کیسی بیکی بیکی باتیں کرنا شروع ہو گئے اوہ بابا یہ رانموریدی نہیں ہے یہ حق ہے خواتین کا مردوں پہ حقوق کیا ہے خدارہ کبھی سمجھ نہیں خدارہ ان سے نہ سمجھے جن بیچاروں کو خود نہیں آتا نیم حکیم خطرہ جان نیم ملہ خطرہ ایمان ان سے نہیں پوچھے ان سے پوچھیں جن کو حقوق کا پتہ ہے بیوی کا حق کیا ہے سب سے پہلا حق آپ پہ یہ ہے کہ وہ اپنی حصت کی حفاظت کرے آن کے حق میں کسی غیر مرد سے جن سے تعلق نہ بنائے یہ اس کا حق ہے آپ اسے کمائی دیں تو وہ اس کی حفاظت کرے یہ چار پانچ تین چار حقوق ہیں اس کے علاوہ روٹیاں پکائے تو یہ حق نہیں ہے تاہبوں نے بزرگ نہ نراز ہو جائیں مسا مسا پترہ نے سمجھایا سی فروکی شاہب کو لے کے آئے اچھا تھا فروکی شاہب نے نوے پاسے لا دیتا نہیں اس کا تعاون ہے ہر کے پرتن دھونا اس کا تعاون ہے اگر صرف حق ہوتا تو مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے کبھی روٹی نہ پکاتا مزا نہیں لیا آپ نے حضور نے ساتھ میں پرتن دلوائے ہم تو دلوائے ہیں تو پھر ماذا اللہ ماذا اللہ پھر تو اس دن تو پھر ہمارا آئے گردن کا سریعہ کہا جائے گا گھر میں روٹی پکوالی ساتھ میں حضور نے خود پیڑے پکوا کے پیڑے پکا کے ساتھ روٹی لگوائے ساری پک گئی حضور والے نہیں پکی ساری پک گئی سیدہ عشاء صدیقہ جس کو آپ نے ہاتھ لگایا وہ نہیں پکی فرمایا یہی تو تجھے بتانا چاہتا ہوں جس کو مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائیں ہاتھ لگ جائیں اس کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی چاہتا امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ظالماؤ تمہیں خبر ہونی چاہیے کس روٹی کو ہاتھ لگ جائے اس کو وارد نہیں جلاتی جو مصطفیٰ کے نکاح میں آ جائے حضور کسی کی دعوت پہ گئے آقا علیہ السلام دعوت پہ تشریف لیتے گئے کھانا کھایا اس کس پر کھان پہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا حضور نے اینڈ میں اس کے سازرہ آب صاف کر وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو کبھی دھویا نہیں کیوں کہتے ہیں جیسے ہی میلہ ہوتا ہے اٹھا کے تنور میں جلا دیتے ہیں جب تنور میں ڈالتے ہیں نا میل جل جاتی ہے کپڑا سلامت رہتے ہیں جو کپڑے کو ہاتھ لگ جائے مصطفیٰ کا وہ نہیں جلتا تیرے سنی مولوی کہتے ہیں مصطفیٰ کے والدین جہان نمی ہیں میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی صدقہ ملاد کا کھایا ہے جس کو ایمام مانتے ہو میں ان کی بات کر رہا ہوں ہمارے ہاں دین ایسا نہیں ملتا آپ کو بھوکے پیاسے رکھنے والا نہیں ہم کہتے ہیں جو صبح سنے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہونا اس کو اگر چاہتے ہو کہ اگر سلامت رہے حضور کے ساتھ سیدھے ہو جائے آقا کی دہلیز کے ساتھ ایسا تعلق رہت ہو کہ آپ کی بھوک پیاس نہ بنے آپ کا نوزہ بن جائے اللہ اکبر